ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے آپ لڑے ان کا کیس پیرشٹر صاحب آپ جیل میں لڑے آپ عوام کے میدان میں لڑے یہاں آنکہ عوام کا خدمت کرے عوام کا کام کرے آپ کے سابق وزیر اعظم کے کردار حکومت میں فالسیز کے بارے میں میں تنقید کرتا رہوں گا ہم آپ اس پہ تو پتنی بہت لمبے عرصے ہم اس پہ اختلاف کرتے رہیں گے اور آپ اسیمبلی نہ تو چھوڑیں آپ اپنا کمیٹیز نہ چھوڑیں اب آئے بات کریں تنقید کریں لیکن ذمہ داری اپنائیں جو لوگ نہیں جاتے ہیں کہ آپ اس اسیمبلی پہ ہوں وہ تو خوش ہوں گے کہ آپ نکلے نہ چھوڑے نہ چھوڑے نیشنل اسیمبلی نہ چھوڑے پروینشل اسیمبلی زد تھا جوش تھا جذبہ تھا کیا جو کرنا تھا اب وہ خود بگت رہے ہیں وہ تو ان کی اپنی ایشیو ہے ملک بھی بگت رہا ہے جناب اس بھی وہ کام ہم شروع کریں کسی صبح کا کرسی بھی بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر و ڈیموکریسی پہ اگری کیا اٹھاروی ترمیم پاسٹ کیا این ایش سی ایوارڈ میں ڈیولوشن کروایا پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی برضی ہمارا ترمیم کے بباد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشابرت انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشابرت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو ڈی اپوزیشن یہ سارے چیزیں ہم نے کروائے اس لئے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میرے والدہ کو جیل میں ڈالا اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے آپ لڑے ان کا کیس پیرشٹر صاحب آپ جیل میں لڑے آپ عوام کے میدان میں لڑے یہاں آکے عوام کا خدمت کرے عوام کا کام کرے ہزار اقتلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت یہ سب جانتے ہیں میں ان کے ساتھ میٹنگز پہ بیٹھتا ہوں ہمارا اقتلاف پہ رائے ہوتا ہے سیاست میں ہوتا ہے ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے عوام کو معاشی انصاف تلوانا ہے اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہیے ہم نے بھی تنقید کی آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ترد جائزہ لے کہ حکومت کا پرفارمنس اس بنیادی ایشیو پہ کیا ہے اور میں وزیراعظم صاحب ان کی معاشی ٹیم کا اس پرفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائی کے شرع کیا تھا آٹھ مہینے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے اپنے لیے بجٹ میں ٹارگٹ کیا رکھا تھا فسکل ہیئر کے لیے مطلب ایک سال میں ٹارگٹ یہ ہے ان کا اپنا ٹارگٹ کہ ہم نے مہنگائی کے شرع کو بارہ فیصد پہ لے کر آنا ہے سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جناب سپیکر اور اس وقت مہنگائی کی شرع 9.6% پہ پہنچ چکا ہے تو جہاں میں حکومت کے معاشی پولیسیز کا تنقید کرتا آ رہا ہوں جہاں آپ حکومت کے معاشی پولیسیز کا تنقید پہ کرتے آ رہے ہیں جہاں ان کے اپنے ممبرز جہاں ان کے اپنے ممبرز حکومت کے معاشی پولیسی پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں اس پورا ہاؤس کو اس سائٹ کو اس سائٹ کو اس بات کا تعریف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہوتا کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور حکومت سے ہم سب کو انپوت دینا چاہیے تجویز دینا چاہیے ساتھ دینا چاہیے کہ اس مہنگائے کو ہم کیسے مزید کم کر سکتے ہیں ہم کیسے انشور کر سکتے کہ نہ حکومت سے نہ کسی اور سے ایسا کوئی غلطی ہو جس سے ہمارا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور معاشی جو پروگرس ہو رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچا جائے جنابی سپیکر جب آپ دوہزارات سے لے کے دوہزار تیرہ تک اس ہاؤس میں تھے ہم نے مل کے کنسینسس کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے جنہوں نے میرے والد کو سارے گیارہ سال جیل میں قید رکھا کسی سزا کوئی سزا نہیں تھا کوئی کروکشن نہیں انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا ہوں لیکن سب سے انگیج کیا صرف ہمارے اتیادیوں سے نہیں اور ایسا کنسینسس ڈاکیمنٹ لے کر آئیں جس سے ہم نے صوبے کو مضبوط کیے پارلمان کو مضبوط کیا عدالت کو مضبوط کیا اور اس کنسینسس کی وجہ سے ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا اس کنسینسس کے خلاف ایک مخصوص لوبی موجود ہے بجانہ ابھی سپیکر اس ملک کے آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے وہ کبھی نہیں ہی چاہیں گے کہ یہ کنسینسس جاری رہے اور جب سے وہ چارٹر او ڈیموکرسی کا پہ سائن ہوا اس کا اگلا دن اس چارٹر او ڈیموکرسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس کنسینسس کو اورانے کے لیے غیر جمہوری قوتوں کو مزید سپیس دلوانے کے لیے سازشی شروع ہو گئے جناب اس بھی ایک سازش اس صورت میں افتخار چودی کی صورت میں دوسری کسی ایک سیاسی جماعت کو خاص طور پہ انٹیلیجنس داروں کے افسران نے سپورٹ کر کے بل کر کے ہمارا سیاسی نظام کو اس پوائنٹ پہ پہنچایا ہے جناب اس بھی کہ جب پہلے ہمارا سیاسی اختلافات ہوتے تھے مگر ہم آپس میں قومی مفاد کی ایشیوز میں عوام کے مفاد کی ایشیوز میں آئین جمہوریت پارلمان کی بالدستی انصاف دلوانے کے ایشیوز میں ہم آپس پہ بات کرتے ہیں اب تو ہم ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اب ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے مگر افسوس ان بچوں کے جن کے مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم ان کے قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں جنابی سپیکر میں حکومت وقت سے نہیں حکومت وقت سے بھی نہیں جنابی سپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کریں کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کرسکے ہیں ہمارا جو سیاست ہے ہمارا جو کیسز ہے ہمارا جو ایشیوز ہے وہ ہم دیکھ لیں گے لیکن جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا مجھے بہت افسوس ہوا بہت دکھ ہوا یہ سنکے مجھے بہت دکھیں